اسلام علیکم دوزدو میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں احمد عثمان کی جانب سے جو آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کو بتائے گا کہ آپ لوگ ریسرچ انٹرنشپ پروگرام دوہزار بیس جو جیپین کی طرف سے ایک سال میں دو مرتبہ اناؤنس کیا جاتا ہے اس میں آپ کیسے اپلائے کریں گے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلو یہ فلی فنڈیڈ انٹرنشپ ہوتی ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو انٹرنیشنل لیول پر جو آوٹسائیڈ آف جیپین کسی بھی کنٹری سے جو بیلاؤنگ کرتے ہیں اور کسی بھی فیلڈ سے وہ بیلاؤنگ کرتے ہیں یا کسی بھی فیلڈ میں انٹرسٹیڈ ہیں تو ان سے ریلیٹڈ ان کے ریسرچ جو انٹرسٹ ہے جو سکیلز ہیں ان کو بوسٹ کرنا ہے تاکہ آنے والے فیوچر میں سسٹینیبل انوارمنٹ کے لیے جو ہے وہ لوگ اپنا رول پلے ادا کر سکیں اور اس انٹرنشپ کے بعد جو ہے آپ کو ملٹیپل اپرچنٹیز کا بھی جیپین آفر کرتا ہے کہ آپ ماسٹرز اپنی پی ایڈی یا ریسرچرز ایز ای جوب جو ہے آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں تو فلی فنڈڈ انٹرنشپ ہے اس میں کیسے اپلائے کرنا ہے کون لوگ اپلائے کر سکتے ہیں وہ تمام چیزیں آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں اور اس کے ڈیڈ لائن ہے پندرہ اپریل دوہزار بیس میری سب سے ریکویسٹ ہے جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے جو بھی اس ویڈیو کو سن رہا ہے وہ اس طرح کی اپرچنٹیز میں لازمی سیلیکشن ریجیکشن وہ ایک ادر کیس ہے لیکن اس میں اپلائے ضرور کریں جب آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ آفر جو انوارمنٹ ہے جو ہماری فیچر ہے جو ہماری ورڈ ہے ٹاپ ٹرینڈنگ کنٹری جیسا کہ آپ جیپین کو بتا ہے ٹاپ ڈیولپ کنٹریز میں سے آتا ہے تو آپ لوگوں نے اس میں لازمی اپلائے کرنا ہے سیلیکشن ریجیکشن کو مائنڈ میں لیے بغیر کیونکہ جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ سر یہ تو بڑی کمپکٹیو ہے میرا ہوگا ہی نہیں جب آپ یہ سوچ لیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو ہے آپ جیسے مرضی اپلائے کر لیں آپ سیلیکٹ نہیں ہوں گے کیوں کیونکہ آپ نے آلریڈی اپنے مائنڈ میں سوچ لیا کہ میں اس انٹرنیشنال تمام سٹوڈنٹس یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں ملٹیپل فیلز یہاں پہ آویلیبل ہے میں آپ کو one by one دکھاؤں گا انڈرگریجویٹس اور ماسٹر سٹوڈنٹس کو جو ہے پریفر کیا جائے گا ڈیڈلائن 15 اپریل 2020 ہے لینگویج ریکوارمنٹ کوئی سپیسیفک لینگویج ریکوارمنٹ نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اپلیکیشن فی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے فری آف کاسٹ ہی کرنا ہے تو آپ کو لازمی اپلائے کرنا چاہیے لیکن اس سے پہلے کیسے آپ اپلائے کریں گے کون سی چیزیں آپ نے پرپیر کرنی ہے کیسے جو ہے آپ کی اپلیکیشن جو کنسیڈر کی جائے گی وہ تمام چیزیں میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں تو چلیے اپنے مین کونٹینٹ کی طرف اور اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے کیا وزٹ کرنی ہوگی www.careershelpdex.com آپ اسے url پہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو گوگل پہ بھی جو ہے سرچ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے ویب سائٹ اوپن ہوگی جب اس کو اوپن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں ملٹیپل پروگرامز اور ملٹیپلز جہاں پہ ایریاز given آپ اپنے انٹرسٹ کے مطابق کچھ بھی سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں کسی ایریاز کے اندر بھی جو ہے آپ رہنمائی اس ویب سائٹ سے لے سکتے ہیں تو چلیے اب ہم چلتے ہیں اپنے مین کونٹینٹ کی طرف جب آپ او آئی ایسٹی ریسرچ انٹرسٹ پروگرام کی پوسٹ پہ جب آپ کلک کرتے ہیں تو ایک سیپریٹ پیج آپ کے سامنے اوپن ہوتا ہے جس پوسٹ کے اندر میں نے کمپلیٹ ڈیٹیل بتائی ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا کرنا ہے کون کونسی ریکوارمنٹس یہاں پہ سپیسیفک کی گئی ہیں کہ ان لوگوں کو پریفر کیا جائے گا اور اس سے پہلے آپ کیسے اپلائے کریں گے وہ تمام میں نے یہاں پہ بتایا ہے تو آپ نے اس پوسٹ پہ آنا ہے بریف ڈیسرچ گروپ ہے بہت بڑی یونیورسٹی ہے جیپین کی اندر جو ریسرچرز کو جو پرموٹ کرتی ہے ڈیپارٹمنٹس ملٹیپل ریسرچریہ سے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا بی ایس یا ایم ایس وہ لوگ جو کرنٹلی انڈرول ہیں یا گراجویٹ ہو چکی ہیں فلی فنڈیڈ ہے ایکسیس موڈ آپ نے جس اونلائن اپلائے کرنا ہے ہارڈ فارم کی ضرورت نہیں ہے نمبر میکسیمم ہیں نیشنیلیٹی ڈومیسٹی کا انڈرنیشنل سوڈٹس ہیں یہ جیپین میں ہوگا یہ سٹارٹ ہوئی ہے پندرہ مارٹ سے ڈیڈ لائن ہے اس کی پندرہ اپریل تو یہ تھی اس کی سپیسیفک اور سمری جس کو ہم سمری بولتے ہیں بریف ڈسکریپشن کے آفر یہ ہے کیا چیز تو الیجیبلیٹی کرائیٹیریا کے اندر الیجیبلیٹی کرائیٹیریا کے اندر جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس میں تمام لوگ اپلائے کر سکتے ہیں ایدھر وہ انٹرنیشنل ہیں ایدھر وہ ڈومیسٹی کے ڈومیسٹی کے ڈومیسٹی کے ڈومیسٹنگ سے جیپینیز ڈیپنیز نیشنیلیٹی ہیں تو سٹوڈنٹس جو لوگ گریجویٹس ہو چکے ہیں ماسٹرز یا بیچلرز پروگرام کے اندر وہ لوگ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور جو لوگ اس وقت کرنٹلی انڈرول ہیں میرنز ابھی ان کی بیچلرز یا ماسٹرز کمپلیٹ نہیں ہوئی وہ بھی اپلائے اس کے اندر کر سکتے ہیں وہ بھی الیجیبل ہیں تو سٹوڈنٹس شوڈ بھی ایبل تو ڈیمونسٹریٹ دے ریسرچ انٹرس سکلز اور آپ نے اس اپنی اپلیکیشن کے اندر ریسرچ سکلز کو ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے کہ آپ واقعی ہی ریسرچ کے اندر انٹرسٹیڈ ہیں اور آپ کی جو ہے میڈیکل فیزیکل ایلت اچھی ہونی چاہیئے ایکسیلنٹ سوڈنٹس ہونے چاہیئے لینگویج ریکوارمنٹس کی حوالے سے قویسن کے رہا تھا کہ سر آئیٹس ہے یہ کچھ ہے نہیں یہاں پہ کوئی سپیسیفک لینگویج ریکوارمنٹ نہیں ہے اگر آپ کے پاس ہیں آئیٹس ٹفل سیٹ ای جی آری کچھ بھی اگر ہے تو وہ آپ کو بڑا سپورٹ کرے گا بھرنہ نہیں ہے تو آپ انگلیش پروفشنسی سیٹیفکیٹ کی بیسیز پہ اپلائے کر سکتے ہیں تو ڈیٹیئرز کچھ سپیسیفک ڈیٹیئرز بتا جیتا ہوں اس کے آپ کو بینیفٹ کیا ہوں گے کتنے ڈوریشن کا ہوگا تو سٹوڈنٹس جیسے کہ بیچریلز کی سٹوڈنٹس اپلائے کر سکتے ہیں دوریشن ٹو ٹو سکس مانس کی انٹرنشپ ہوتی ہے اوارڈ پولی فنڈید ہوتا ہے بینیفٹ کیا ہوں گے انٹرنشپ کو کمپلٹ ہونے پر ان میں سے میکسیمم کو آویل کر سکتے ہیں تو یہ تھا اس کا بینیفٹ اس میں لازمی اپلائے کیجئے گا اب آتا ہے کہ اس میں کون کون سی فیلڈز یا کون کون سی ریسرچ ایریاز ہیں جس سے ریلیٹڈ اپلائے کر سکتے ہیں تو ان میں سب سے پہلے نمبر فیزیکس کیمیسٹری بائیالوجی نیورو سائنس میٹھمیٹکس کمپیوٹر سائنس کمپیوٹر سائنس کمپیوٹیشنل سائنسیز انوارمنٹل ایکولوجیکل مارین سائنسیز سائنسیز اینڈ اینجینرنگ سے ریلیٹڈ اور میڈیکل سے ریلیٹڈ یہ تمام فیلڈز یہ تمام ریسرچ ایریاز لوگ سٹوڈنٹس اس انٹرنشپ کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں تو اب آپ لیکن اس سے پہلے میں نے یہ بھولڈ لیٹرز کی اندر کچھ لکھا ہے بفور اپلائے فرسٹ سی بھی پروفیسر اینڈ ریسرچ پورجیکٹ لیسٹ جیسا کہ آپ جب اپلائے کرنے لگتے ہیں جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھئی کون سی لیب ہے کون سی پروفیسر ہے تو آپ اپلائی اپلیکیشن کے اندر جو ہے آپ پروبلم فیس کرتے ہیں کہ سر ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے اس کی سمجھ نہیں آرہی اس کی سمجھ نہیں آرہی یہاں پہ کیا کریں گے تو اس کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اس لنک پہ کلک کریں اس لنک پہ کلک کرنے کے بعد آپ سب سے پہلے ریسرچ لیب ریسرچ ٹاپکس اور پروفیسر کو دیکھ لیں کہ کون کون سے ہیں اور کس ایریاز پہ ان کی لیب ہے تاکہ آپ اس ایریاز کے مطابق اپنی اپلیکیشن کو سمجھ کریں سمٹائمز کیا ہوتا ہے چلے آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہو آپ جو سٹون لائنگ پورٹل پہ گئے آپ نے سیلیکٹ کر لیا جی کیمیکل انجیرنگ آہ یہ پروفیسر ہو گیا لیکن کیا ہوتا ہے وہ اس 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 ایریہ کے اندر جو آپ نے پروپوز کیا ہوتا اس میں وہ جو ہے لائن نہیں کر رہا ہوتا ٹھیک ہے نا وہ اس سے لیٹ ہی نہیں کر رہا ہوتا تو کیا ہوتا آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو اس لیے اپنی اپلیکیشن کو سکسیسفل بنانے کے لیے سکولرشپ کے لیے سیلیکشن کے لیے ایویویویشن کے لیے کنسیڈریشن میں آنے کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہوگی سب سے پہلے آپ اس فیکلٹی اور اس لنک پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ آتا ہے فیکلٹی اینڈ پروجیکٹ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مہیش مہدی ہے جس کا ہے نون لینئر اینڈ نون ایکیویویرم فیزیکس یونٹ تو آپ اس پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں نون ایویویلیٹی سیپتمبر ٹوزین ایکیز تو یہاں سے جو ہے یہ اویلیبل نہیں ہوں گے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں تھامس برنچ ہے ان کا قوانٹم سسٹم لکھا ہے ان کے پاس دو پوزیشنز ہیں اور کس ایریاز میں کام کر رہے ہیں یہ دیکھیں پروجیکٹ سوپ فیوریٹیکل نیچرل ان دی ایریا آف الٹرہ کولڈ ایٹمز قوانٹم انفرمیشنز ان قوانٹم انجینرینگ سٹوڈنٹ سوڈنٹ سوڈ ہیو بیگراؤنڈ ان فیزیکس ان بلا 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 تو آپ یہاں سے یہ چیزیں چیک کر سکتے ہیں ان کو ایویلیویٹ کرنے کے بعد آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کس لیب میں اپلائے کریں گے تاکہ آپ کی اپلیکیشن اس لیب میں ان پوزیشنز پہ جو ہے کمپیٹیٹیولی کنسیڈر کی جائے یا آپ کو جو ہے پریفرنس دی جائے تو سب سے پہلے آپ نے ان کو ایویلیویٹ کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ملٹیپل آویلیبل ہے ان کی پوزیشنز گیون ہے پوفیسرز لیب سب کچھ یہاں پہ گیون ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ اپلیکیشن کو آخر کیسے بنائیں گے تو یہ آپ نے دیکھ لیا دیکھنے کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے how to apply next step جو بڑا last option ہے وہ ہے how to apply how to apply میں آپ نے apply کیسے کرنا ہے simple آپ نے اس link پہ click کرنا ہے link پہ click کرنے کے بعد آپ applications online جو ان کا system ہے وہاں پہ آپ پہنچ جائیں گے اور اپنی application کو submit کریں گے تو اس کو start کرنے سے پہلے آپ documents کون کون سے required ہے academic resume میں ان کا اپنا ایک pattern ہے تو آپ اس کو download کر سکتے ہیں اور اسی میں edit کر سکتے ہیں یہ word form میں ہے statement of purpose جیسا کہ آپ کو پتا ہے ان کا اپنا ایک format ہے تو آپ یہاں پہ click کر کے اس کو download کر سکتے ہیں sections وہ ہی ہیں آپ نے deal کرنا ہے آپ نے introduction کو اپنے goals کو اپنی education کو اپنے interest کو educational transcripts یا documents جو بھی ہے آپ نے وہ upload کرنی ہے recommendations letter آپ کی professors کے passport size photo اور copy of passport یہ تمام چیزیں جو ہے آپ نے ان میں upload کرنی ہوں گی تو یہ چیز ہو گئی اور کوشش کیجئے گا میں آپ کو پھر پتا ہوں جب تک آپ اپنی application کو requirement کے مطابق submit نہیں کرتے آپ کی application جو ہے کبھی بھی جتنی جتنی مرضی strong ہو جائے اگر وہ requirement کو follow نہیں کر دی تو وہ consider نہیں کی جاتی تو آپ نے سب سے پہلے OISC cv sheet download کرنی ہے personal statement sheet download کرنی ہے جو جو section آپ کا ہے آپ کو fill کرنا ہے باقی آپ نے skip کرتے چلے جانا benefits کیا ہوں گے fully funded ہوگی آپ کو جو ہے نا تمام expenses airfare accommodation بھی دیا جائے گا monthly stipend seventy two thousand Japanese yen دیا جائیں گے جو پاکستان one lakh سے زیادہ بنتا ہے اور انڈیا کا تو مجھے نہیں پتا میرے خیال سے currency کا کچھ ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں next جو آتا ہے online application یہاں پہ کلک کریں گے official announcement اگر آپ نے دیکھ نہیں ہے تو آپ یہاں پہ کلک کر سکتے ہیں تو اب ہمارا last step ہے وہ ہے اپنے online اب اس میں apply کیسے کرنا ہے اس سے پہلے آپ سے جس میں ایک request کروں گا کہ carriers helpdex website کو daily basis پہ visit کرنا نہ بھولیے اس کو subscribe کے button پہ کلک کرنا نہ بھولیے ایسا ہی same carriers helpdex youtube channel کو subscribe کرنا نہ بھولیں اس کے bell icon پہ کلک کرنا نہ بھولیں اور ویڈیوز کو share کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی notification آپ تک پونٹ سکیں اور آپ کے share کرنے سے کسی دوسرے کا بھلا ہو سکے اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی problem آتی ہے کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کچھ بھی ہے تو آپ میرا facebook group carriers helpdesk کے نام سے facebook group ہے آپ اس کو join کر سکتے ہیں پیج بھی آپ اس کو بھی لائک کر سکتے ہیں اور وہاں پہ آگے آپ اپنی کیوریز پوسٹ کر سکتے ہیں ملٹیپل سٹوڈنٹس جو ہیں آپ کو reply کریں گے تو میں اب آپ کا last option بچ گیا وہ ہے آپ کا online admission submit کرنے کے تو یہاں پہ دو options ہے create an account to start a new applications register returning user login to continue an application تو اس میں دو option ہے سب سے اگر تو آپ new ہیں تو آپ اس کو آ کے register کریں گے جب آپ register پہ click کریں گے registration پہ click کرنے کے بعد اس نے آپ کے just آپ کا email address first name last name date of worth continue آپ اس کو کرتے جائیں گے آپ کی registration ہو جائے گی یہ بہت آسان طریقہ ہے تو میرا میرے خیال سے میں کریں گے تو میں اس پر آپ کو آگے کر کے بہتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے ڈا 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 ای میل ایڈریس تو چلیے اب ہم جو ہے اس کا سٹارٹ سے ہی بلکل کرتے ہیں جیسے آپ نے کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس کا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے بعد جو آپ اس کو لاغ ان کر سکیں گے تو میں بھی اب آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ نے اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے آپ اپنا ای میل ایڈریس دیں گے آپ فسٹ نیم اپنا دیں گے لاسٹ نیم آپ دیں گے اور یہاں پہ آپ اپنی ڈیٹ آف برث کو چوز کریں گے جو بھی آپ کے آئی ڈی کارڈز پہ یا پاسپورٹ پہ یا کسی بھی داکومنٹیشنز پہ جو منشنز ہیں آپ اسی کو چوز کریں گے اور کانٹینیو پہ کلک کریں گے تو ایک ٹیمپریری پین ہیز بین سینڈ تو آپ کو ایک ٹیمپریری پین سینڈ کیا جاتا ہے آپ یہاں پہ دیکھیں گے آپ کی ای میل پہ آپ اپنی ای میل پہ جائیں گے ای میل پہ جانے کے بعد آپ اس کو دوبارہ سیری کریں گے یہ دیکھیں آپ کے پاس ایک چیز آئی ہے ای میل آئی ہے یہاں پہ یہ ہے آپ کا ٹیمپریری پین آپ اس کو کوپی کریں گے کوپی کرنے کے بعد جو ہے آپ ریجسٹریشن اکاؤنٹ میں آپ اپنے واپس جائیں گے اور وہاں پہ پٹ کریں گے وہاں پہ پٹ کرنے کے بعد جو ہے آپ کیا کر سکتے ہیں اس میں اپنا پاسورٹ جو ہے آپ اس کو کریٹ کر سکتے ہیں یہ نیکسٹ آپ کو آپ دوبارہ سیری کریں گے آپ لاغ ان پہ کلک کریں گے تو جیسے ہی آپ نے لاغ ان پہ کلک کیا یہ دیکھیں اب آپ کا جو ہے ہو چکا ہے اور اب آپ اس نے آپ سے جو ہے پاسورٹ کی ڈیمانڈ کی ہے جس میں بتایا ایٹ لیسٹ ون لیٹر ون لیٹر یہاں پہ یہ دیکھیں گے پاسورٹ کی ریکوارمنٹس ہیں جو آپ نے فل اپ کرنی ہے تو وہ ہم کرتے ہیں بھی ایٹ لیسٹ ٹویلو کریکٹر سو سٹ پاسورٹ پلیس دیس نٹ میٹ فالوینگ تو ایٹ لیسٹ ٹویلو کریکٹر کی جب انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے اس کا مطلب ہے ہمیں آگے کی طرف جانا ہوگا اس کو آپ نے کرنا ہوگا تو آپ نے جو ہے ان جو ریکوارمنٹس ہیں ان کو فل فل کرنا ہے فل فل کرنے کے بعد آپ نیکس پہ کلک کرنا ہے تو یہ آپ کا کیا ہوا پاسورٹ کریٹ ہو گیا اور آپ کی اپلیکیشنز کریٹ ہو گئی تو اب آپ نے کیا کرنا ہے نیو سٹارٹ نیو اپلیکیشنز پہ کلک کرنا ہے سٹارٹ نیو اپلیکیشنز پہ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ چوز کریں گے ریسرچ انٹرشپس کریٹ اپلیکیشنز پہ کریں گے کریٹ اپلیکیشنز پہ کلک کرنے کے بعد سٹارٹنگ پر آگرس یہ آپ کو بتا رہا ہے یہ دیکھیں ان پر آگرس بلاں 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 اور ریسرچ انٹرشپس اور یہاں پہ آپ کلک کریں گے اپن اپلیکیشن تو آپ اپن اپلیکشن پر کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس کچھ سیکشنز آئے ہیں جن کو آپ نے فل اپ کرنا ہے جس کے اندر آپ کا پرسنل بیگراؤنڈ کرنٹ اینڈ موسٹ ریسنٹ پوزیشن آپ کی فوٹو کریکلوم بٹائے ایڈیشن انفرمیشن ریکمیڈیشن لیٹر کنفرمیشن اینڈ ریویو تو چلیے اب ہم اس کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں تو آپ نے پرسنل جو ہے بیگراؤنڈ پہ آنا ہے یہاں پہ پرسنل لیٹیل آپ کی گیون ہے فیملی نیم یہ یہاں پہ سفکس سفکس کیا ہوتا ہے کہ آپ کا اب کیا لگانا چاہتے ہیں جیسا کہ سر ہوتا ہے جے آر ہوتا ہے ورڈ ڈو تھری آپ نے اس کو بلینک بھی چھوڑ سکتے ہیں یہ کمپلسری نہیں ہے تو میلنگ ایڈرس میں بتائیں گے کہ آپ کا کنٹری کونسا ہے آپ کا ایڈرس کیا ہے سی ٹی سٹیٹ پوسٹل کورڈ تو انسرٹ ایڈرس آپ نے وہ کر دیا وہاں پہ دینے کے بعد اگر آپ نیکس کرنا چاہتے ہیں ایک اور تو آپ وہ بھی یہاں پہ اس پہ کلک کرنے کے بعد ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کا تیمپریری اور پرمنٹ ڈیفرنٹ ہے آپ یہاں پہ ٹیلی فون نمبر دیں گے ٹیلی فون نمبر دینے کے بعد جینڈر ہوگا ڈیٹ او برث آئے گی اور یہاں پہ پرائیمری سٹیزنشپ کیا آپ کے سٹیزنشپ یہاں کی ہے آپ کنٹی نیو پہ کلک کریں گے تو نیکسٹ آپشن آٹومیٹک آ جائے گا تو میں تو اس کو فیل نہیں کر رہا اس لیے میں آپ کو ون بائی ون دکھاتا ہوں کرنٹ اینڈ موسٹ ریسنٹ پوزیشن تو یہاں پہ آپ ایڈ کرتے ہیں ایڈ انسٹیوشن اب ہم یہاں پہ بتائیں گے کہ انسٹیوشن آپ کا نیم کون سا تھا جو بھی آپ کی انیورسٹی تھی انیورسٹی او گجراد انیورسٹی پنجاب جہاں کی انیورسٹی ہے جہاں پہ آپ بلونگ کرتے ہیں آپ کا کنٹری آپ کی سٹیٹ آپ نے کب اٹینڈ کی اور کب سے اینڈ کی لیول آف سٹڈی کیا تھا گریجویٹس یا انڈر گریجویٹس تو آپ یہ بتائیں گے اور یہاں پہ آپ کیا کریں گے اپنی ٹرانسکرپ کو اپلوڈ کریں گے اگر آپ کو گریجویٹ ہے اپنی فانل ٹرانسکرپ اگر آپ کرنٹل انرولڈ ہیں تو آپ جو ہے اب تک کی لیٹس ٹرانسکرپ آپ یہاں پہ اپلوڈ کریں گے اور فارمٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے پی ڈی آئی ایف جو آپ اس پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں اور وہ آپ اس پہ سیف پہ کلک کر دیں گے تو یہ تھا اس میں آپشن کرنے کا طریقہ نیکسٹ آپ کے پاس آتی ہے فوٹو آپ جو ہے یہاں پہ اپنی پاسپورٹ سائز فوٹو اپلوڈ کریں گے آپ کا کیا ہونا چاہیے یہاں پہ لکھا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پلیز اپلوڈ اپلوڈ پہ کلک کریں گے اپلوڈ پہ لازمی کلک کرنا ہے پھر آپ کلک کریں گے ایڈیشنال انفرمیشن ایڈیشنال انفرمیشن کے اندر کیا ہوگا کہ آپ یہاں پہ سٹیٹمنٹ اپ پرپرز کا بتائیں گے سٹیٹمنٹ اپ پرپرز جیسا کہ شیٹ بتائیں آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے آپ یہاں پہ فائل کو چوز کریں گے اور اپلوڈ پہ کلک کر دیں گے اگر آپ کے پاس کچھ بھی ہیں تو آپ وہ جو یہاں پہ ڈسکس کر سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں چوائس آئی ہے کہ آپ کے ریسرچ یہ رہی ہے تو انٹرنشپ یونٹ فرس چوائس یہ دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ آگیا ہے یہ ان کے پروفیسرز نیم ہے اور گرینڈ میکنزم فار بیہیوئر تو ایسے ہی جب آپ اس لیسٹ کو پہلے دیکھ لیں گے پروفیسر لیسٹ کو تو آپ کے لیے آسانی ہوگا اپنی پریفرنسز کو دینے کے لیے آپ جو ہے یہاں پہ فورت جو ہے چوائس دے سکتے ہیں وان ٹو ٹری فور آپ کے ریسرچ ایریا کے مطابق اگر آپ نہیں دیں چاہتے ملٹیپل تو بھی یہ کمپلسل نہیں ہے وان ٹو تو یہاں پہ اپنے ریسرچ سکلز لکھیں گے کہ فورکزیمپل تو آپ جو ہے سوفٹوئرز میں ایکسپرٹس ہیں فورکزیمپل آپ کی اگڑیمک رائیڈنگ اچھی ہے فورکزیمپل آپ نے کسی پیپرز میں کانٹریبیوٹ کیا ہے یہ آپ کی سچنگ سکلز اچھی ہیں کچھ بھی جو بھی آپ کے سکلز ہے ریسرچ سے لیٹڈ آپ وہ یہاں پہ بتائیں گے ایکسپریمنٹل میں اچھی ہیں آپ سوفٹوئر میں اچھی ہیں جو بھی ہیں list the top skills are techniques you would like to focus on improving during this internship تو کون سی techniques کون سی methods یا کون سی ایسی research ہے جو آپ interested ہیں اس لیب میں کرنے کے لیے اگر آپ select ہو جاتی ہیں تو desired internship period تو desired internship period جو آپ اپنے یہاں سے please select a date between October 1st 2020 and March 31st 2021 تو یہ ہو گیا اور یہاں پہ دوسری date the last date of your internship please select date between December 1st 2020 and September 30th 2020 تو یہ آپ نے اپنی preferences کے مطابق دینا ہے کہ آپ کس وقت available ہیں لیکن آپ کی dates ان دو line کے درمیان ہونی چاہیے for example آپ نے اکٹوبر 1st 2020 سے start کرنا ہے اور آپ کی جو duration جو internship کی duration ہے وہ 31st March ہے اگر آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس 30 September تک time ہوگا اور کب آپ نے finish کر رہی ہیں آپ 1st December 2020 سے پہلے اس کو finish نہیں کر سکتے تو are you requested internship date flexible کیا آپ flexible کے لیے interested ہیں یا نہیں yes no it's up to you flexible کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر changing ہو جائے کسی بھی situation کی وجہ سے you are interested in OAST are you interested in PhD programs yes or no do you wish to be kept informed of news yes or no it's up to you if you are not selected for the research program would you like to for us to share information with other yes or no یعنی آپ اس پہ yes ہی کریں گے obviously اس کے بعد آپ continue پہ کلک کریں گے آپ یہاں پہ recommendation letter کو upload کریں گے recommendation letter آپ یہاں پہ دیکھیں یہ recommender ہے آپ اس پہ کلک کریں گے اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ اس کی information دیں گے جیسے کہ prefix professor doctor mr missis first name last name position title relationship telephone number email address personal message to recommender اگر آپ اپنے پروفیسروں کو personal message لکھنا چاہتے ہیں send to recommender پہ کریں گے تو آپ کی recommendation information invitation جو آپ کے پروفیسر کو send ہو جائے گا اور وہ اس کو fill up کرے گا اس کے بعد آتا ہے confirmation at the end آپ کنفرم کریں گے accurate information data policy آپ یہاں پہ کلک کریں گے confirm that everything will be good continue اور اس کے بعد review پہ کلک کریں گے review پہ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں گے یہ دیکھیں اس نے آپ کی applications کو بتا دیا سارا میرا تو یہاں پہ filling نہیں ہے تو آپ کو سب کچھ دکھائے گا save کرنے کے بعد آپ اس کو save کرنے کے بعد save کر سکتے ہیں save later save for later کیونکہ میرے اس کو fill نہیں ہوا آپ کے یہاں پہ submit کا button ہوگا میں نے یہاں پہ save later لیکن آپ کا یہاں پہ submit کا button کیونکہ میں نے اس کو fill up نہیں کیا اس وجہ سے میرا ایسا آ رہا ہے تو آپ اس کو submit کر دیں گے جیسے کہ apply کرنا نہ بھولیے گا بہت آسان طریقہ ہے بہت آسان طریقہ ہے کوئی application fee نہیں ہے کوئی hard copy نہیں ہے language requirement نہیں ہے کچھ بھی یہاں پہ demand نہیں کیا گیا تو آپ نے سب سے پہلے جیسے میں نے اس ویڈیو میں دکھایا ہے کہ آپ نے کیسے اس کو جو ہے avail کرنا ہے کیسے اس کی evaluation کرنی ہے کیسے آپ نے screening کرنی ہے کہ کون سی lab آپ کے لئے fit ہے کون سی lab آپ کے لئے fit نہیں ہے تو آپ نے جو ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو آپ نے جو ہے apply کرنا ہے اس میں لازمی apply کرنا ہے جیسے جیسے میں نے دکھایا ہے اس ویڈیو کو follow کریں اس ویڈیو کو subscribe کریں بیل آکون پر click کریں اور زیادہ سے زیادہ share بھی کریں کیونکہ اس چینل کا only مقصد اس platform کا جو ہے جو graduate students ہیں یا students ہیں ان کی empowering ہے کہ وہ اپنے future کی طرف کیسے move out کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کیلئے اتنا ہی میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے help out ثابت ہوگی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ